شوہر نے بیوی کی اٹنٹ کیوں کی دوستوں کے سامنے ناچ نہ دکھانے والی بیوی کی اصل کہانی سامنے آگئی کیس نے ایسا رخ اختیار کر لیا کہ جان کر ہر کسی کے پسینے چھوٹ جائیں گے لاہور کے علاقے دیفنس میں شوہر کا اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر بیگم پر تشدد کرنے کے کیس میں اہم انکشافات سامنے آگئے ہیں پولیس کی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ میاں بیوی دونوں آئیس کے نشے کے عادی تھے پولیس نے متاثرہ خاتون کے شوہر کا بیان بھی ریکارڈ کر لیا ہے ملزم کا کہنا ہے کہ وقوعہ کی رات اس نے اور بیوی نے آئیس کا نشہ کیا تھا اور نشے میں نہیں یاد کہ کب اسما پر تشدد کیا اور اس کے بال کاٹے شوہر نے کہا کہ ہم نشے کی زیادتی کے باعث اپنا ہوش کھو بیٹھے تھے میرا اور اسما کا اکثر نجی معاملات پر جھگڑا رہتا تھا خیال رہے گے گزشتہ روز دوست کے ساتھ مل کر بیوی پر تشدد کرنے اور بال کاٹنے والے شوہر کو گرفتار کیا گیا تھا دونوں ملزمان کو کہنا پولیس ٹیشن میں منتقل کیا گیا ملزم پر دوست کے ہمراہ اپنی بیوی پر تشدد کرنے اور بال کاٹنے کا الزام آئی تھا ملزمان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا گیا گرفتار ہونے والے ملزمان میں میاں فیصل اور راشد علی شامل ہیں پولیس نے دونوں ملزمان سے مزید تفتیش کی جبکہ وزیر ملزمان برائے داخلہ شہریار خان آفریدی نے ڈیفنس لاہور میں خاتون پر مبینہ تشدد کا نوٹس لیتے ہوئے آئی جی پولیس پنجاب کو واقع کی فوری رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا تھا بدھ کو ایک بیان میں وزیر ملزم کے خلاف فوری ایکشن اور معاملے کی غیر جانب دورانہ تحقیق کا حکم دیا تھا شہریار آفریدی نے کہا ہے کہ قوم کی بیٹیوں کے تحفظ کی ذمہ دار ریاست ہے ہماری بیٹیاں لا وارث نہیں ہیں حکومت اس عمر کو ممکن بنائے گی کہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں ہر جگہ محفوظ رہیں شہریار خان آفریدی نے کہا کہ خواتین کو مقتدر بنانا اور ان کی عزت اور احترام کو یقینی بنانا تحریک انصاف کا مشن ہے واضح رہے کہ اسمہ عزیز نے اپنی ببتہ سناتے ہوئے بتایا تھا کہ اس نے چار سال قبل ایک نوجوان میاں فیصل سے پسند کی شادی کی تھی شروع شروع میں تو وہ اس پر جان بچھاور کرتا رہا مگر پھر آہستہ آہستہ اس کی عیش پرست طبیعت سے پردہ اٹھتا چلا گیا ازدواجی رشتے کی حرمت سے نا آشنا یہ نوجوان اپنی ہی طرح کے آیاش دوستوں کو گھر پر لانے لگا اپنی بیوی کو ان دوستوں سے ملنے اور پھر ڈانس کرنے پر مجبور کرتا جب خاتون نے مبینا طور پر اپنے خوان سے کی ان بے شرم تقاضوں کو پردہ وار کرنے سے انکار کر دیا تو وہ اس سے سختی سے پیش آنے لگا دوسرے جانب آئیس نشے کے بڑھتے ہوئے استعمالات سے بھی یہ بھیانک صورتحال سامنے آگئی کہ اس نشے کو استعمال کرنے والی سماجی برائیوں میں اضافہ کرنے کا باعث بن رہے ہیں حکومت کو آئیس کے نشے کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھیں